دہشت گردوں کی کمر 95 فیصد ٹوٹ کر رکھ کیوں گئی کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک کینگرو ہر روز جنگل بھر کے جانوروں کو تنگ کرتا پھرتا کبھی کسی بچے سے کچھ چھین لیتا کبھی کوئل کے انڈے ادھر ادھر کر دیتا کبھی مگر مچ کی دم کھینچ کر دور جاتا کبھی بندر کے بچے کو لات رسید کر کے چلتا بنتا کبھی کسی اور جگہ جانور جمع ہوتے تو وہ شور و غل مچا کر ساری تقریب کا بڑاگر کر دیتا جنگل کے تمام جانور اس سے بے حد تنگ تھے اور جب رہا نہ گیا تو سبھی بادشاہ سلامت ببر شیر کے پاس پہنچ گئے تیہیے پایا کہ کینگرو کو قید کر دیا جائے جنگل کے بیچوں بیچے کمرہ تیار کیا گیا تمام جانوروں نے مل کر کینگرو کو پکڑا اور اسے کمرے میں لاش روڑا مگر کینگرو کمرے سے فرار ہو کر پھر اپنی کاروائیاں کرنے لگا اور جانوروں کی زندگیوں کو اور بھی بری طرح متاثر کرنے لگا جانور پھر جمع ہوئے اور تیہ پھر یہی پایا کہ کینگرو شاید اونچی چھلانگ لگا دیتا ہے اس لیے کمرے کی دیواروں کو اونچا کر دیا جائے کمرے کی دیواریں اور اونچی کر دی گئیں کینگرو کو پھر پکڑا گیا اور اسے کمرے میں لاش روڑا گیا نتیجہ پھر وہی نکلا کچھ مختلف نہ ہوا کینگرو پھر جنگل بھر میں آزاد پھرتا رہا اور جانوروں کو تنگ کرتا رہا پھر دیواریں اور اونچی بنائی گئیں لیکن نتیجہ پھر وہی جب دیواریں جنگل کے سب سے اونچے درخت سے بھی بلند ہو گئیں اور کینگرو اس کے باوجود اس کمرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو آخر کار ببرشیر کے حکم پر اس کینگرو کو پکڑ کر دربار میں لائے گیا ببرشیر نے پوچھا کہ تم اتنی بلند دیواروں کے باوجود کمرے سے کیسے نکل جاتے ہو تو کینگرو نے حیرت زدہ انداز سے ببرشیر اور تمام جانوروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیواریں چائے جتنی بھی انچی بنا لو جب تک دروازہ بند نہیں کرو گے میں فرار ہوتا رہوں گا پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے ہم نے پچھلے دس برسوں میں مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں اسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے مختلف اسکری کاروائیوں کا آغاز کیا اور ہوتے دیکھا مشرف نے آپریشن راہ راست شروع کیا جنرل قیانی نے آپریشن راہ نجات راہیل شریف نے ضرب عز اور اب کمر باجوا صاحب نے رد الفساد یعنی ہر نئے جنرل کے دور میں ایک نیا آپریشن ملکی فوج اور خفیہ اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ ان اسکری کاروائیوں میں شامل ہے اور بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ دہشتگردوں کے تمام تر نیٹ ورکس توڑے جا چکے ہیں اور وہ کسی بھی علاقے میں اب منظم نہیں ہیں تہام ان دہشتگردوں کی جانب سے اس کے باوجود کبھی کوئٹا کبھی سیمن کبھی پشاور کبھی چار سدہ کبھی کوئی اور شہر قصبہ یا علاقہ جامعہ یا بازار مسجد یا گرجہ بس یا بس اڈہ یہ سب نشانہ بنتے رہتے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ان تمام تر اقدامات تمام تر کاروائیوں اور پورے ملک میں دہشتگردی کے خلاف اس گزشتہ دس سال سے اسکری آپریشنز کے باوجود دہشتگرد کس طرح اب تک موجود ہیں اور ہمارے شہریوں پولیس اہلکاروں اور فوجی جوانوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہم مسلسل دیواریں اونچی کرتے جا رہے ہیں اور کمرے کا دروازہ بند کرنا ہر بار بھول جاتے ہیں دہشتگردی بیماری نہیں علامت ہے دہشتگردی پروڈکٹ نہیں بائے پروڈکٹ ہے اس کی جڑیں ہمارے معاشرے میں پھیلی شدت پسندی جہالت غربت اور انصاف کی ادم دستیابی تک جاتی ہیں نسابی کتب میں مسخ شدہ تاریخ ہو یا مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے دیگر مسالک اور مذاہب کے تئین نفرت انگیز تقاریر نوجوانوں میں بے روزگاری کا کی ہوش رباشرہ ہو یا نشریاتی اداروں پر بیٹھے مذہبی پندتوں کی جذباتی للکاریں ہمارے ہاں شدت پسندی کو ہوا دینا اور جذباتی جملوں کے ذریعے مذہبی حساسیت کو استعمال کرنا ایک معمول بن چکا ہے دہشتگردوں کی اس بلہ کو یا دہشتگردی کی اس بلہ کو قابو میں لانے کے لیے اس کی جڑ توڑنے کی ضرورت ہے جس پر کہیں کسی بھی سطحے پر کوئی ٹھوس اقدام یا کام ہوتا نظر نہیں آتا چینی رانوما غالباً موزے تم نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی گوریلا لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک گوریلا کے پاس چھپنے کی جگہیں موجود ہوں مسیبت یہ ہے کہ ان دہشتگردوں کے پاس چھپنے کی جگہیں اب بھی موجود ہیں اور فقط اسکری آپریشنز ان کا قلقمہ نہیں کر سکتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شدد پسندی ایک بیانیے کے بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور اس کا رد بھی فقط ایک بیانیے سے ہی ممکن ہے جب کوئی دہشتگرد واقعی کسی بیانیے کی بنیاد پر اتھیار اٹھا لے اور دہشتگرد بن جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ پھر ممکن نہیں ہوتا مگر جب تک وہ شدد پسند تھا اسے دوبارہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹایا جا سکتا تھا یا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اسکری نہیں بلکہ فکری اقدامات کی ضرورت ہے سوال یہ ہے کہ دنیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہماری ہزار ہاں قربانیوں کے باوجود کیوں ماننے کو تیار نہیں کہ ہم انصداد دہشتگردی کے لیے مخلص ہیں جواب یہ ہے کہ دنیا کو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں شدد پسند اناثر بلا خوف و خطر دندناتے پھرتے ہیں دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ ہم ایک طرف تو ہماری افواج اسکری آپریشنز میں مصروف ہیں اور دوسری جانب شدد پسندی جو دہشتگردوں کی بھرتی کی بنیاد ہے بڑے آرام دے طریقے سے ہر طرف کام کر رہی ہے دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ حقوق کے لیے اعتجاج کرنے والے ٹیچرز ہوں یا سیاسی کارکنان عام پاکستانی شہری ہوں کسان ہوں یا طلبہ ان پر بہ آسانی لاتھیاں اور ڈنڈے برسائے جا سکتے ہیں مگر دوسری طرف شدد پسند نظریات کے حامل افراد سے بات چیت ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں معاملے کو سلجھانے کے لیے ان کے مطالبات تک تسلیم کیا جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کے لیے پیسے بھی دے دی جاتے ہیں دنیا یہ سب دیکھ کر نہ ہماری قربانیوں کا اعتراف کرنے پر امادہ ہوتی ہے اور نہ ہی دہشتگردی کے انصداد کے لیے ہمارے دعووں پر یقین کرتی نظر آتی ہے جب تک ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ دہشتگردی نئی شدد پسندی ہے اس وقت تک ہم چاہے جتنے اسکری آپریشنز کر لیں دہشتگردوں کی کمر فقط پچانمے فیصد ہی ٹوٹے گی اور باقی کے پانچ فیصد ہماری گلیاں ہمارے ہی خون سے سرک کرتے رہیں گے